بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مالک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں کوریا ٹاکس یوٹیوب چینل کوریا ٹاکس یوٹیوب چینل میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے تو میں مادت خواہ ہوں کیونکہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو لگتار اپلوڈ نہیں کر سکا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کی ہیلپ کر سکوں پہلے میری جو تمام ویڈیوز ہیں وہ سعودھ کوریا سے ریلیٹڈ ہوتی تھی اور کوریا ویزا کے بارے میں کورین لیوے یا کورین کلچر کے بارے میں ہم بات کرتے تھے لیکن انشاءاللہ آنے والی نیکس ویڈیوز میں میں آپ کو ڈیفرنٹ کانٹریز کے ویزا کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جا سکتے ہیں اور کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو اسی سنسلے میں میں آج ایک یوکے کے ویزا سٹیٹس کے بارے میں بات کروں گا اور آپ کو لیٹیر بتاؤں گا بریکزٹ کی جو میاد ہے اس کے بعد ختم ہونے کے بعد یوکے نے یکم جنوری دوہزار اکیس کے بعد جو نئے امیگریشن لاؤں ہیں وہ لاغو کرنے کا اعلان کی ہے کہ جو بھی آئے گا وہ یورپین نیشنل ہو یا نان یورپین نیشنل ہو وہ آئے گا اسے ایک جیسے کمانین کی پاسداری کرنے پڑے گی اور انہیں امیگریشن کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا فرسٹ آفال بات کرتے ہیں کہ جو یورپ میں رہتے ہیں اور وہ یوکے آنا چاہتے ہیں اور یوکے سٹل ہونا چاہتے ہیں یا جو ابھی یوکے میں رہ رہے ہیں انہوں کیا کرنا ہوگا اور ان کے لیے جو کیا انہوں نے اعلان کیا اس پہ آج بات کریں گے فرسٹ آفال یوکے اور یورپی یونین کے جو وہ بین لوگوں کی سامان کی ترسیل اور جو نقل و حرکت ہوتی تھی فری آف کاسٹ ہوتی تھی کوئی مطلب کہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا لوگ بھی آ جا سکتے تھے سامان وغیرہ لے جا سکتے تھے آ سکتے تھے وہ 31 دسمبر 2020 کے بعد اس پر بین کر دیا گیا اور 31 دسمبر 2020 کے بعد آپ نقل و حرکت نہیں کر سکیں گے اور نہ آپ سامان لے جا سکیں گے نہ لا سکیں گے وہ ایک امیگریشن کے رول کے تھوہ آپ جائیں گے اور امیگریشن کے رول کے تھوہ آ سکیں گے نئے جو امیگریشن کے رول ہیں ان کے مطابق جو بزنس مین ہیں اور جو ترقین وطن ہیں جن میں جو پہلے وہاں پہ یوکے میں جو رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ رول سیم ہوگا یکم جنوری 2021 کے بعد یوکے میں کام کرنے والے ای ایو نیشنل ہیں ان کے لیے یوکے گورنمنٹ نے ایک ای 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 آبادکاری سکیم کے نام سے ایک سکیم رکھی ہے جو یکم جون 2021 تک چلے گی اور وہاں پہ ایک ڈیجیٹال پروسیس ہے اس کے تھوہ آپ وہاں پہ اپلیکیشن سامٹ کر سکتے ہیں اپلیکیشن سامٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ رولز ہیں ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا جو ان کے رولز ہیں ان میں ایک تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بریکزٹ کی مدد ختم ہونے سے پہلے آپ یوکے میں ہی رہ رہے تھے اور وہاں پہ کام کر رہے تھے یا موجود تھے اس کے بعد آپ پر کوئی سنگین فوئیداری مقدمہ وغیرہ نہیں ہے اور دوسرا آپ کو جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں جیسے اپنا کارڈ وغیرہ وہ سب کچھ آپ کو دینے ہوں گے وہ فرام کرنے ہوں گے اور جو لوگ یوکے میں پانچ سال سے زیادہ رہ رہے ہیں تو وہ سٹل سٹیٹس ہے وہ حاصل کر سکیں گے اور جن کو یوکے میں پانچ سال سے کم عرصہ ہوئے ہیں وہ پری سٹل سٹیٹس میں جائیں گے اور پانچ سال مکمل ہونے کے بعد انہیں سٹل سٹیٹس دیا جائے گا اگر آپ کے پاس ایک مستقیم عذیت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ این ایچ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد یوکے میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ پینشن کے کرائیٹیریا کے مطابق کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ پینشن بھی حاصل کر سکتے ہیں وہ لوگ جو یکیب نیروی دوہ دار اکیس کے بعد اگر تو آپ یورپین نیشنل ہیں یا کسی اور کنٹری سے بلان کرتے ہیں نان یورپین ہیں تو آپ کے لئے رول سیم ہوں گے اگر آپ وہاں پہ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وارک کے سنسلے میں جانا چاہتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یوکے ایمیگریشن کے رول کو فالو کرنا ہوگا اور اگر آپ ای ایو نیشنل ہیں یا کسی اور کنٹری سے بلان کرتے ہیں نان ای ایو نیشنل ہیں تو آپ کو سیم رول فالو کرنے ہوگے یکم جانوری دوہ دار اکیس کے بعد اگر آپ کے پاس یوکے کا جاب آفر لیٹر ہے اور آپ کی جو پیہ ہے وہ بھی جاب آفر لیٹر کسی گورنمنٹ کے جو اثرائز پرسن ہے یا اثرائز ہوم آفیس ہے اس سے ہوگا تو آپ کوالیفائی کر سکیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ آفشن آتا ہے وہ آپ کی جو سیلری ہے وہ تقریباً چھبیس ہزار پوائنچ سو پونٹ ہونی چاہیے یہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے اس کے بعد انگلیش کا جو کرائیٹریا آپ کو انگلیش لینگویج اچھی آنی چاہیے اور تقریباً بی ون لیول تک آپ کی جو انگلیش کرائیٹریا وہ آنا چاہیے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جاب کے لیے وہاں پہ جا سکتے ہیں دوسرا ایک ایک اور اپڈیٹ آئی ہے کہ جو یورپیان نیشنل ہیں اگر وہ اپلائی نہیں کرتے ابھی جو سکیم چاہ رہی ہے ای ایو نیشنل سکیم یوکے کے لیے وہ اگر اپلائی نہیں کرتے اور جو ای ایو نیشنل ہیں وہ اکیس اکتوبہ دوہ دار اکیس کے بعد بغیر ویزا کے یا بغیر مطلب کے آگے تو صرف آئی ڈی کارٹ پر چلے جاتے تھے انٹر کار جاتے تھے لیکن آپ انٹر نہیں کار سکیں گے بقیادہ امیگریشن کے ثروب ویزا لے کا جانا پڑے گا بہتر ہے اگر آپ یوکے میں سٹل ہونا چاہتے ہیں تو اکتیس دسمبر دوہزار بیس سے پہلے پہلے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ اپنا جو آپ کا سسٹم ہے فیملی ریئریا یا آپ کا کوئی کاروبار ہے تو وہاں پہ آپ اپلیکیشن دے کے ای ایو آبادکاری جو سکیم ہے اس میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے اپلائی کار سکتے ہیں تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی اس کے بعد اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈی ہے تو یوکے میں آپ کو وہاں سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے تو یوکے میں آپ کو تقریباً تین سال کا موقع دیا جاتا ہے تین سال کا ویزر دیا جائے گا تاکہ آپ جاب اصل کر سکیں اس کے بعد اگر آپ نے یوکے سے کوالیفیکیشن آپ کی ماسٹر کیا ہے یا آپ نے گریجویشن کیا ہے آپ کو تقریباً دو سال کا ٹائم دیا جائے گا کہ آپ وہاں پہ جاب سارچ کر کے تو وہاں پہ آپ رہ سکیں تو مزید اپ ڈیٹ اگر آئیں گی تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر میری انفرمیشن جتنی تھی میں نے آپ کے پاس پہنچا دیا ہے اور اگر میرے پاس اور انفرمیشن آئی تو انشاءاللہ میں آنے والے وقت میں اس پر اور ویڈیوز بھی بناوں گا اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ آپ